میں بلا کسی تاخر و تمہین کے آپ حضرات کو ایک ایسی اغزیم شخصیت تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں جن کا نام لینا ہی اپنے آپ میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک کامیابی کی زمانت ہے ایک ایسی علمی شخصیت جس کے دائیں بائیں کتابوں کا دفتر تواف کرتی ہے الحمدللہ وہ علم و عمل کے پیکر حضرت مولانا و مفتی سہراب علم صاحب ندوی دامت پر قاتم العالیہ نائب ناظیم امارت شرعیہ غلواری شریف پڑھنا اس تینچ پر جلوہ بار ہے میں حضرت سے نحق عدب احترام کے ساتھ درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موائز حسنہ سے ہم خابیدہ قوم کو بیدار فرمائیں اس شر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے ایک مرتبہ تھوڑا دیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سبھی بردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے ڈلائل جب یہ دیتے ہیں تو اقلیں دنگ رہتی ہیں ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے آئیے حضرت نوالا ہمارے سامنے تشریف پر الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِلْمُدْدَكِرِ ملک مشہور اور نامور عالم دین ہم سب کے لئے ایک اللہ کی عظیم نعمت حضرت مولانا مفتی نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہوں جو آج کے اس عظیم اجلاس کے صدر محترم ہیں ان کے علاوہ اسٹیج پر بیٹھے دوسرے معزز علماء کرام سامنے بیٹھے دینی بھائیوں اور بذرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری پیاری ماں اور بہنوں آج کا یہ جلسہ مدرسہ شف الغلوم کے زیر احتمام ان حفاظ کرام کی نسبت پر مناقض ہوا ہے جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے میں مدرسے کے ذمہ داران کو اساتذہ کرام کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے بیر معمولی محنتوں کے ذریعے حفاظ کرام کی یہ ٹیم تیار کی ہے اور آج اللہ کا یہ فضل ہے کہ یہ مدرسہ تحفے کے طور پر پانچ حفاظ کرام ملت کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کے وجود کو مستحکم فرمائے اس کے خدمتگاروں کے ہاتھ کو مضبوط کرے اور یہ مدرسہ اپنی خدمات کی بہار لٹاتا رہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے آمین حاضرین اکرام ان حفاظ کرام نے قرآن پاک جیسی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اگر ان سے میں یہ بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیته خاشم متصدعم من خشیت اللہ کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اس قرآن کے بوجھ اور بار کو برداشت نہیں کر سکتا لیکن قربان جاؤ ان حفاظ کرام کے دل کو جنہوں نے قرآن کے بوجھ کو سہار لیا اس میں ان کا کمان نہیں بلکہ اللہ کے احسان اور مہربانی کو دخل دیکھو قرآن اپنی شان میں تو ویسی ہی کتاب ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کی کتاب کی ایک جھلک دیکھی اور اس ساتھ کے ایک تھوڑی سی چمک دیکھی تو بے غوش ہو کر گر گئے یہ اللہ کی کتاب قرآن بھی ڈیریک اللہ سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے اور یاد رکھو جتنی بڑی اللہ کی ذات ہے اتنی ہی بڑی اللہ کی کتاب بھی اور اس کتاب کا ڈیریک کنکشر اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے لیکن اللہ نے اس کتاب کو ہمارے لیے مہربانی کر کے آسان بنایا اور اس قابل بنا دیا کہ آج ہمارے دل ہمارے جگر ہمارے جس اس قرآن پاک کو برداشت کر رہے ہیں اور اس قرآن پاک کو سہار رہے ہیں اور اس کی مثال سمجھو کہ یہ جو بجلی کی تار ہیں اگر اس تار کو ننگا کر دیا جائے اور اس میں کیرنٹ موجود ہو تو کوئی آدمی اس کو ہاتھ سے چھو نہیں سکتا لیکن اس پر جب پلاسٹک کا کور چڑھا دیا جائے تو لائل اور کرور رہنے کے باوجود بھی آسانی سے انسان چھو لیتا ہے خدا کی قسم اللہ نے اپنی اس نورانی کتاب اور کلام پر اپنی رحمت کا کور چڑھا دیا جس کی بنیاد پر یہ کتاب اس لایک بن سکی کہ آج یہ معصوم بچوں کا دل اس کو محفوظ کر رہا ہے یہ اللہ کی خاص بہربانی اور اس کی رحمت کا کنشمہ ہے لوگوں جو بھی یہاں اللہ کے نام پر بیٹھے ہو قرآن کی نسبت پر بیٹھے ہو محمد الرسول اللہ کے تعلق پر بیٹھے ہو آج اپنے دل کی تختی پر لکھو کہ جتنا وہ اللہ کو بڑا سمجھتے ہو اللہ کی کتاب قرآن کو بھی بڑا سمجھتے ہو اور اگر اس کو بڑا سمجھنے میں ذرا بھی چوب ہوئی ہمارے ایمان کی چون ہل جائے گی اگر اس کی عظمت میں ذرا بھی کمر ہوئی کبھی ہوئی یاد رکھو ہمارا ایمان ہمارے سینے میں مضبوطی سے محفوظ نہیں رہتے گا اس لیے تائے کرو کہ جتنی ہم اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی کتاب سے بھی محبت کرے گا اللہ یہ محبت ہم سب کو نصیب فرمائے لیکن محبت کیسی ہم لوگوں نے اس قرآن کو محبت میں دوسرے راستے پر ڈال دیا یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہم لیکن آج ہم جیسے مسلمانوں نے اپنی ناسمجی کے وجہ سے قرآن کو تعویز کی کتاب بنا دیا ہم نے قرآن کو مردوں کو دھکا دے کر جنت پہنچانے کی کتاب بنا دیا ہم نے قرآن پاک کو بیٹی کو جہیز میں دینے کا نسخہ بنا دیا ہم نے قرآن پاک کو تاک پر سجا کر ایک طریقے سے اپنے نام و نمود کو داہر کرنے کا دریہ بنایا لوگو قرآن تعویز کے لیے نہیں اترا قرآن بیٹی کو صرف جہیز میں دینے کے لیے نہیں اترا قرآن قرآن خانی کر کے مہدے کو ٹھیل کر پہنچانے کے لیے نہیں اترا بلکہ یہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب بن کر اترا کہ آپ اس سے وہ روشنی حاصل کرو جس سے تمہاری دنیا بھی چمکے آخرت بھی چمکے اور ایمان کا ایسا نور تم کو ملے جس سے اللہ کی دگر پر چل کر اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچو اور اللہ کی جنت کے قابل بن دیو آج اگر ہمیں قرآن سے محبت ہے تو ہمیں قرآن کو اس معنی میں لینا ہوگا کہ ہمیں قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھنی ہے قرآن پاک کو عمل کی کتاب سمجھنی ہے اور قرآن پاک کو اس قابل سمجھنا ہے کہ قرآن کے تعلق سے جو حق میرے اوپر آتا اس حق کو آدھا کرنے والے مسلمان ہم بنیں گے لوگو آج حیرت یہ ہے کہ ہم قرآن کو دھاس سے پکڑتے ہیں قرآن کو اپنے تاک میں رکھتے ہیں قرآن کو اپنے ہاتھ سے چھوٹے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس قرآن کا میرے اوپر کیا حق ہے یاد رکھو اس قرآن کا ہر مسلمان کے اوپر تین حقوق ہیں اور چپ چک یہ مسلمان قرآن کے یہ تینوں حقوق کو آدھا نہیں کرے گا اس وقت تک قرآن کے ساتھ میری محبت پوری نہیں ہو سکتی آج کے اس مجمع میں جو لوگ بھی میرے سامنے موجود ہیں میں ان سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس بات کی نیت کریں کہ اللہ میرے سینے میں یہ جذبہ آتا فرما کہ یہ کتاب مجھے نعمت کے طور پر ملی اللہ کے رسول کے واسطے سے ملی کبھی غور کرو کہ یہ قرآن پاک کی نصبت کتنی بڑی ہے یاد رکھو جس جس سے قرآن کی نصبت بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے پوری قائدات میں اس کو سب سے بڑا بدایا ہے قرآن کی نصبت حضرت جبرائیل سے جڑی وہ لے کر قرآن نبی پر آئے تو اللہ نے جبرائیل کو تمام فرشتوں میں سب سے افضل بنا دیا قرآن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تو اللہ نے اس قرآن کی نصبت پر ہمارے نبی کو تمام نبیوں میں افضل قرار دیا قرآن پاک مکہ کی سرزمین پر اتری اللہ نے اس نصبت کی بنیاد پر مکہ کی سرزمین کو تمام بستیوں میں ام القرآن اور تمام بستیوں کی ماں قرار دیا یہ قرآن پاک کی نصبت ان حفاظ کرام کے سینے سے جڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے مقام کو بھی بلند اور بردر بنا دیا یاد رکھو قرآن کے نصبت رمضان کے مہینے سے جڑی اللہ نے سارے مہینوں میں اس کو افضل قرار دیا قرآن پاک اترا شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اتنی فضیلت اتا فرمائی کہ تمام دنیا کی راتوں میں شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل ذات کرا دیا اے مسلمانوں اگر قرآن کی نصبت جبرئی کو لگے اور وہ سب سے افضل بن جائے محمد کو لگے اور جبیوں میں افضل بن جائے مکہ کو لگے اور جگہ میں افضل بن جائے رمضان کو لگے اور وہ مہینوں میں افضل بن جائے شب قدر کو لگے اور راتوں میں افضل بن جائے تو کیا ہم جیسے قدرگار کو مل جائے تو خدا ہمیں بھی افضل قرار دے گا یا نہیں دے بے شخص اس لیے افضل کے نام پہ تحق کرو کہ قرآن کے نصبت میں جڑنی ہے قرآن پاک کے نصبت کی قدر کرنی ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے حق کو عدا کرنے والے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ نعر تکبیر نعر تکبیر عظمت قرآن زندہ بعد عظمت قرآن حضرت مولانا مفتی صورتہ علم صاحب نجمی اللہ یہ قرآن پاک کے تین حق و تلاز کرو کہ کیا ہے یاد رکھئے قرآن پاک کے تین حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان جس کو اللہ نے ایمان کا نور دیا وہ اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھنے والا اور اپنی زمان سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا یعنی سب سے پہلے ہر مسلمان پر قرآن کا پڑھنا فرد ہے لیکن آج ہمارے سامنے جو سماج کی تصویر ہے ہمارے سامنے جو لوگ پیٹھے ہیں اگر میں اس میں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہو تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ستر سی ست مجمع میں وہ ہاتھ ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں صحیح طور پر قرآن نہیں پنتلتا ہوں آج بولو یہ میری پددسی بھی نہیں ہے یہ قرآن سے میری دوری نہیں ہے یہ قرآن کے حق کے ساتھ خیالت نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے رشتے کی کمدوری نہیں ہے اللہ میرے ایمان کو جگائے آج اپنے دل دی تختی پر لکھ کر جاؤ کہ میں بحیث مسلمان اس بات کے لیے عارف مندر ہوں گا کہ اللہ ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے والا اور ہر مسلمان کو اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرنے والا پڑھنے والا لوگ کہتے کہ مفتی صاحب میں بچے کو قرآن پڑھاتا ہوں یہ بچہ مکتب میں بیٹھنے کے لائق ہے بلا شما بچہ قرآن پڑھے گا لیکن آج اس کو بھی چھان کر دیکھو کہ آج مسلمانوں کے ساٹھ فیصل بچے ایسے ہیں جو آج کے ڈیٹ میں بھی قرآن کے نور سے محروم ہیں بولو کہ یہ ہمارا اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اس کتاب کی تعلق سے ہمارے ایمان کی کمدوری نہیں ہے مسلمانوں آج ہم سب کچھ کے لئے تیار ہیں لیکن میرا ایک ایک بیٹا میری ایک ایک بیٹی قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھنے والی بن جائے ہمارے پسینے کے پیسے سے ہمارے بچوں کی زبان پر قرآن چاری ہو جائے یہ جذبہ آج بڑی تعداد میں مسلمانوں کے دل سے نکل چکا ہے میں عشق العلوم جیسے مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ایسے چرار چلا کر قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کا ذمہ لیا اور آج اس کی برکت سے قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کا مزاج قمت میں بندہ آئے جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ان سے گدارش کرتا ہوں وقت کم ہے کہ آپ جیتے لوگ یہاں ہو سب سے پہلے نمبر پر نیت کرو کہ اے اللہ جو بیٹا تُو نے دیا ہے جو بیٹی کی نعمت تُو نے دیا ہے اے اللہ ہم بھوکا سو سکتے ہیں پھٹا ہوا کپڑا پان کر رہ سکتے ہیں چھپر کے مکان میں جی سکتے ہیں ضرورت پڑی تو پھیک پان سکتے ہیں لیکن اپنے بیٹا بیٹی کو قرآن کے نور سے محلوم نہیں رہی رہی بے شک جس دن یہ قوم یہ نیت کرے گی اس دن سو فیصد میرا بیٹا اور بیٹی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن کا نور ہوگا وہ اس کے زبان پر قرآن کی تلاوت چاری ہوگی آج جو لوگ یہاں بیٹے ہیں ان سے بے گدارش کرتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اس بات کا آہد کرو کہ اے اللہ میں آج اس نیت کے ساتھ اس چلسے سے جاؤں گا کہ میں سب کچھ قبول کر سکتا ہوں لیکن میرا بیٹا اور بیٹی قرآن کی نور سے محلوم رہے اے رب قریب اس کو قبول نہیں کر سکتا بولو کیا یہ مجمع اس کے لئے تیار ہے اللہ قبول فرمائے آج بہت پریشانی کی بات ہے یہ مسلمان کو گوشت کھانے کے لئے پیسا چاہ پینے کے لئے پیسا گھٹکا کھانے کے لئے پیسا بچے کے کھیلاؤنا کے لئے پیسا لیکن سو روپیہ دے کر امام صاحب کو پیسا دے کر معلن صاحب کو پیسا دے کر آج اس کو قرآن پڑھانے کی توفیق نصیب نہیں ہے اے لوگ اللانت ہے ہماری زندگی پر یہ زندگی خدا کے پھٹکار کے قابل ہے کہ ہماری سما ہمارے کپڑے ہمارے کھلوں نے چمکتے ہوں لیکن میرے بچوں کے سینے قرآن کے نور سے محروم ہو اس سے زیادہ لانتی کوئی دوسری خوم اور اس سے زیادہ بدنصیب کوئی دوسری امت نہیں ہو سکتی آج تائے کرو کہ انشاءاللہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ پہلا کمائی جو بھی میرے گھر میں آئے گی پہلی کمائی اگر میں سو روپے کماتا ہوں میں اس میں سے دس روپہ نکال کر تاک میں رکھوں گا کہ یہ میرے بیٹے کے کتاب اور قلم پر خرچ ہوگا قرآن کی تعلیم پر خرچ ہوگا میں سب کچھ پرداش کر سکتا ہوں لیکن ایمان کے نور اور قرآن کے نور سے میرے سینے بچوں کا سینہ خالی ہو یہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھے اللہ ہر بیٹھنے والے مسلمان کو اپنے بیٹے اور بیٹی کو قرآن پڑھانے کی توفیق مرحمت فرمات لیکن جو نوجوان قرآن نہیں پڑھا کیا وہ اب قرآن سیکھ سکتا کی نہیں سیکھ سکتا ارے بولو سیکھ سکتا کی نہیں آج پچیس سال کا لڑکا ڈرائیور ڈرائیوری سیکھ لیتا ہے آج کٹی ماشٹر بن جاتا ہے آج حل چلانا سیکھ لیتا لیکن ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا آج میرا بیٹا خدا کے نام پر اس زمین پر کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بیٹا پندرہ منٹ کا وقت نکال کر کسی امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہے کہ میں نے دنیا میں سب کچھ سیکھا لیکن یہ اللہ کی کتاب جو میرے لئے پیغام بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اتارا کیا میں اس کو پڑھے بغیر دنیا سے چلا جاؤں میرے آنکھ میں یہ نور نہ سما سکے مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا امام صاحب آپ مجھے چوبیس گھنٹے میں بیس منٹ کا وقت دیجئے میں مسجد کے کسی کونے میں پیٹھ کر اللہ کی اس کتاب کی تلاوہ سیکھ لوں بولو اگر آج جوانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو کیا اکسا اللہ اس کے لئے بھی قرآن سیکھنا آسان ہوگا بلکل آسان ہوگا کہ نوجوان قرآن سیکھے گا میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے نبی نے مدینے میں جو مسجد بنائی اس میں چبودرہ بنایا تھا اور چبودرہ بنا کر ستر لڑکوں کو قرآن کی تعلیم کے لئے وہاں رکھا تھا تاریخ کو پڑھو اس میں ستر طلبہ جو پڑھنے کے لئے آئے تھے سب کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ تھی سب کے سب بالک تھے اور ان بالک مسلمانوں کو اور ان بالک نوجوانوں کو اللہ کے رسول نے اس چبودرے پر بٹھا کر قرآن پاک کی تعلیم دی بولو آج کی تاریخ میں اگر میرا نوجوان قرآن پاک کی تعلیم کا سرسرہ شروع کرے تو کیا چبودرہ والے صحابہ کی سنت نہ ہوگی یا نہیں ہوگی آج سرکار نے بھی ایڈلٹ ایڈوکیشن تعلیم بالغان شروع کیا یعنی جوانوں کو پڑھایا جائے آج کل کرنگ سرکار کرا رہی ہے نوجوانوں کو پڑھانے کے لیے یہ فارمولہ کہاں سے آیا یہ فارمولہ سب سے پہلے اس زمین کے سب سے بڑے نبی محمد الرسول اللہ نے اس مسجد کے چبودرے کے ذریعے دنیا کو دیا کہ پڑھائی کے لیے صرف اٹھارہ سال سے نیچے کے بچے نہیں بلکہ اٹھارہ سال سے عمر کے بچوں کو بھی پڑھائی سے جوڑا جا سکتا ہے تعلیم سے جوڑا جا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی کلم اور کتاب دیا 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 آج یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سرکار اسکول میں دو پروہ کھانا دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیا فارمولہ ہے نہیں یہ فارمولہ بھی دنیا کو سب سے پہلے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ نے دیا ہے جو صحابہ چبودرے پر بیٹھ کر پڑھتے تھے اور قرآن کی تعلیم کے لیے جوڑ کو لایا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے کھانے کا نقب ہوتا تھا اور یہ وہ آواز اور تحریک تھی جس نے پوری دنیا کو متوجہ کیا کہ اگر کسی کو پڑھانے کے لیے کھانے کی ترغیب بھی دے جائے اور کچھ کھلا کر اس کو اس سے جوڑا جائے تو یہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رائے رائے گی میرے بھائیو اس سے لیے نوجوانوں جو یہاں بیٹھے ہو قرآن کو اپنی آگ سے پڑھنا نہیں سکھا خدا کی کتاب کی تلاوت نہیں سکھی اللہ کے نام پر احد کرو کہ میں دنیا سے جاؤں تو قرآن کا پڑھنے والا مسلمان بن کر جاؤں میں آج سے انشاءاللہ اپنے مسجد کے امام مدرسہ شفلولون کے کسی وستانس کا ہاتھ پکڑوں گا ان سے بیس منت کا وقت ماں گنگا اور کسی کھونے میں بیٹھ کر انشاءاللہ اتن مہرت کروں گا انشاءاللہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنے والا مسلمان بنا دے گا بولو انشاءاللہ ہمارے نوجوان اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ اور جو لوگ ریٹائر ڈی ایس پی ہیں چالیس سال سے اوپر اس کو بھی قرآن سیکھنا چاہیے کی نہیں وہ بولتے کہ یہ بڑھات ہوتا کیا کرے گا لیکن نہیں سب سے کمال آج کل بڑھات ہوتا ہی کرتا ہے عمر ہو گئی ساتھ دل سے دولت کی حوص نہیں گئی ابھی بھی وہ چاہتا ہے کہ ایک دیگہ زبین اور بڑھ جاتا مکان ایک کلہ ہے تو ایک کلہ اور اوپر پڑ جاتا بیٹا کو اگر تین کو نوکری ہے تو چوتھے کو بھی مل جاتا آج اس بورے کے جسم کے اندر ٹٹولو تو آج بھی اس کے اندر دنیا کی محبت توفان مار رہی ہے لیکن کیا یہ بولا اور چالیس سال سے اوپر کا مسلمان اگر نبی سے محبت کرتا قرآن سے محبت کرتا تو بولو اس کے لیے بھی قرآن کا سیکھنا ضروری ہے یا نہیں اے بولو ہے کی نہیں کہو گے کیسے میں کہتا ہوں سنو محمد الرسول اللہ پر جو قرآن اترا تاریخ کو پڑھ کے بتاؤ کہ اس وقت محمد کی عمر کیا تھی بولو چالیس سے اوپر تھی یا نہیں نبی نے چالیس سے لے کر پھر ست سال کی عمر میں قرآن سیکھا ابو بکر نے چالیس کے بعد قرآن سیکھا عمر نے چالیس سال کی عمر کے بعد قرآن سیکھا سمیہ نے ساٹھ سال کی عمر میں قرآن سیکھا اگر اللہ کا نبی چالیس سال کے بعد قرآن سیکھ سکتا ہے تو جو بھی مسلمان چالیس سال کے بعد قرآن سیکھے گا میں آج اس مجمع میں کہتا ہوں اللہ اس کو دوہرہ سواب دے گا ایک قرآن سیکھنے کا اور دوسرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پھر کر دے گا تو اس لیے بزرگو جرکی عمر چالیس سے اوپر ہو گئی آؤ تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے کونے میں بیٹھو آج جو جماعت میں جاتا ہے بولو چالیس دن میں الحمدللہ سیکھتا ہے کی نہیں بولو اللہ سیکھتا ہے کی نہیں آج محنت کرنے سے کیا نہیں ملتا اگر زمین کے سینے کو پھار کر ہم غلہ نکال سکتے ہیں آلو اور پیان کو باہر کر سکتے ہیں تو بولو تھوڑی سی توجہ اگر دے تو کیا ہماری زمان پر قرآن جاری ہو سکتا کی نہیں ہو سکتا اس لیے قرآن بچوں کو بھی پڑھانا ہے قرآن نوجوانوں کو بھی سیکھنا ہے اور یہ جو سماج کے ہمارے پورے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں تو اب لٹک چکا ہوں میں کیسے قرآن سیکھوں ایک حسرت اپنے دل میں پیدا کرو کہ اللہ یہ تمہیں ہمارے نام خط رہ جاتا اور اس سمین پر تیرا پیغام آیا اللہ میں نے سمین خریدا میں نے بلڈنگ بنائی میں نے اولاد کی پرورش کی میں نے راتوں کو کھٹ کے اور پسینہ بہا کے طولت کمایا لیکن کیا میں اتنا بڑا بدنصیب کہ دنیا سے جاؤں اور تیری اس کتاب کو اپنے آنکھوں سے نہ پرسگو مولا ہم سے جادہ بدنصیب کون ہوگا اگر جذبے کو سینے میں چگھا لو اور ارادے کو مضبوط کر لو تو بولو ایک پورا بزرگ بھی قرآن پاک سیکھ سکتا کی نہیں سیکھ سکتا ہے اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھاؤ اور نبی نے فرمایا کہ تمہارے سماج میں سب سے بہتر میرے ندی وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہو جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے نبی نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ندی اس سے بہتر کوئی مسلمان نہیں اللہ سب کو یہ سبقیات کرا دے اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر وہ بچے اس کے گھر میں ہیں وہ قرآن سکھانے کی قسم کھاؤ اگر جوان ہو تو قرآن سیکھنے کی قسم کھاؤ اگر چالیس سال سے زیادہ کی عمر ہے پھر بھی قرآن سیکھنے کی قسم کھاؤ بولو اگر یہ ماحول ملے گا تو کیا پورے مماجر کے اندر قرآن پاک سے محبت تام ہوگی اور قرآن پاک کا سیکھنے والا مسلمان بنے گا پورا مجمعہ ہاتھ اتھا کر کہو کہ انشاءاللہ پورے بچے جوان سندل کر قرآن کا یہ پہلا حق ضرور ادا کریں گے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حبول فرمائے ایک و قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے معنی کو سنا جائے سمجھا جائے کیا مطلب بات میری سمجھے آپ کا بیٹا پنجاب میں رہتا ہے اور اس نے وہاں سے خط لکھا ہندی میں آپ پڑھنا نہیں جانتے بولو جاننے والوں سے پڑھاؤگے کی نہیں پڑھاؤگے اور جب تک پڑھ کے سنن ہی لوگے باپ چین سے نہیں بیٹھتا کہ اس کے بیٹا کا خط آیا ہے اور کیا لکھا ہے جب تک سن نہیں لے اس وقت تک چین کو سکون نہیں ڈی ایم صاحب کی چتھی آئی انگریزی میں آئی اب آپ کے ہاتھ میں گئی تو آپ بیٹھیں کہ ڈی ایم صاحب نے کیا فرمایا ہے کیا حکم آیا ہے اور جب تک وہ مسلمان ڈی ایم کی چتھی کو پڑھ کر سمجھ نہیں لے گا اس وقت تک وہ ایک سکڑوی چین سے نہیں بیٹھتا بولو بیٹھے کی چتھی کو سمجھے نہیں تو بے چین ہو جائے ڈی ایم کی چتھی کو سمجھے نہیں تو ہماری زندگی کے چین اڑ جائے کیا سارے ڈی ایم اور سارے کائنات کے تمام افسروں کا پیدا کرنے والا خدا اگر اپنی کتاب قرآن کے نام سے ہمارے نام چتھی لکھتا ہے تو بولو اس چتھی کو بھی سمجھنا ہم مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے ایک سچا مسلمان بے چین ہوگا میرے رب نے کیا کہا ہے میرے پیارے آقا نے کیا خط پہجا ہے میرے مولا نے کیا حکم اتارا اور اس کو جاننے کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے ایک کام کرو بہت چھوٹا سا کام اپنے مسجد کے امام کا ہاتھ پکڑو اور ان سے کہو کہ امام صاحب میں آپ سے گدارش کرتا ہوں کہ کسی ایک نماز کے بعد پندرہ منٹ میں بیٹھوں گا آپ ایک صفحہ قرآن کا معنی پڑھ کر سنا دیجئے اور اس طرح اگر آپ نے ترقیب بنا لی تو انشاءاللہ ایک دو سال میں سارے قرآن کا ترجمہ آپ کے کان تک پہنچ جائے گا اور آپ کل اللہ کو کہیے گا میرے رب جو آپ نے خط بھیجا تھا آپ نے سنجیشہ بھیجا تھا آپ نے پیغام بھیجا تھا رب میں نے اس کو پڑھا اور میں نے اس کو اپنے کانوں سے مانا کو جانا بولو یہ ہمارے لیے قابل فقر بات ہوگی کی نہیں ہوگی آج سب کچھ کے لیے وقت ہے پندرہ منٹ قرآن کے مانا سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے مسلمانو میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ کے مسجد کے امام مسجد میں ہے آپ کے گھر میں ترجمہ والا قرآن ہے تفصیل بیان نہ کر سکے اگر کوئی امام سادہ ترجمہ بھی آپ کو ایک سفہ روضانہ سنا دے اللہ چند سالوں میں قرآن کے معنی آپ کے کانوں سے گدار دے گا آپ رب کو کہ سکیں گے کہ میرے اوپر قرآن کا دوسرا حق تھا کہ قرآن کے معنی کو جانو قرآن میں کیا کہا ہے اس کو سمجھو اے اللہ میں نے وقت لگا کر امام کا ہاتھ پکڑ کر قرآن اور تیرے خط کے معنی کو جاننے کی کوشش کی بولو یہ کام کرو گے تو قرآن کا دوسرا حق بھی عدا ہوگا یا نہیں ہوگا ارے ہوگا کی نہیں تو کیا انشاءاللہ یہ ماحول بناوگے کوئی کام نہیں کرنا اپنے مسجد کے امام سے کہو کہ میرے اوپر قرآن کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کے معنی میرے کان سے گدر جائے میں پڑھا نہیں قرآن پڑھ نہیں سکتا معنی کو سمجھ نہیں سکتا آپ ذرا ہر ایک نماز کے بعد کسی ایک نماز میں تیہ کر کے ہم لوگوں کو ایک صفحہ قرآن کے معنی کان تک پہنچا دیجئے میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور اللہ کے یہاں قرآن کے حق کو عدا کرنے والا مسلمان بولو انشاءاللہ اسی ترقیب بناوگے انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن کا پہلا آپ قرآن پڑھو قرآن پڑھا ہو قرآن کا دوسرا حق قرآن کے معنی کو جاننے کی کوشش کرو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تیرے رب نے تیرے نام سے کیا حکم بے جائے اور قرآن کا تیسرا حکم یہ کہ قرآن کو کھول کر تاویز مت لکھو شبے بھرت میں پڑھ کے مردے کو دھکا دے کے جنت نہیں اپنے کاغ پر سجا کر قرآن کی نمائش نہیں قرآن اپنے بیٹی کو سروجہیز نہیں بلکہ قرآن عمل کی کتاب ہے اگر سج سے مسلمان ہو تائے کرو کہ جو قرآن نے کہا ہے ہم اس پر عمل کریں گے اور موت تک انشاءاللہ عمل کرنے والے مسلمان بنیں گے یہ آپ اگر نیت کرو گے تب تاکر انشاءاللہ قرآن کا حق ہدا ہوگا قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے مسلمان بن جائے بولو کہ ہم لوگ قرآن پر عمل کرنے والے مسلمان بنیں گے قرآن پر عمل کا کیا مطلب ہے ذرا سا قرآن پاک کو کھولو اور دیکھو کہ آج میرے عمل میں اور قرآن پاک میں کتنا بڑا فرق ہے اللہ میرے دل کی کھنکی کو کھول دے اللہ میرے سبیر کو جگہ دے اللہ میرے ایمان کو تعدہ کر دے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کونو مات صادقی کہ اگر تم میرے ماننے والے مسلمان ہو تو تم سچی راستہ کو اختیار کرو سچائی کے دگر پہ چلو چھوٹ کے راستے کو چھوڑو جو مسلمان ہوگا وہ سچائی کے دگر پہ چلنے والا ہوگا وہ کبھی چھوٹ کی سڑک پہ چلنے والا مسلمان نہیں ہوگا اور اللہ نے اسی قرآن میں کہا کہ سنو علیہ لانت اللہ یا الکاظبی اللہ کی لانت جھوٹ بولنے والے پر ہوتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس پر خدا کی لانت پر ہوتی ہے بولو اگر قرآن پر عمل کرنا ہے اور قرآن سے عمل کا رشتہ جوڑنا ہے تو ہمیں سچ کا بولنے والا ہونا چاہیے یا جھوٹ کے راستے پر چلنے والا ہونا چاہیے آج جو لوگ بیٹے ہو یہاں ایمانداری کے ساتھ تائے کرو کہ میں قرآن کا پہرکار ہوں قرآن پر عمل کرنے والا مسلمان بنوں گا قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اگر تم قرآن پر یقین لکھتے ہو تو سچ کی جگر پہ چلو جھوٹ کے راستے کو چھوڑو جو مومن سچ کے جگر پہ چڑے گا قرآن کو ماننے والا ہوگا جو جھوٹ کی جگر پہ چلے گا وہ کبھی بھی قرآن پر عمل کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں آج بتاؤ کہ ہم سچ بولنے والے ہیں کہ ہم میں سے آج پنچانوے فیصد مسلمان جھوٹ کی سلک پہ چلے والا مسلمان ہیں آج جہاں ٹٹو لوگے دوسری قوم ہزار پانسو کے لیے جھوٹ بولتی ہماری قوم آج ایک روپیاں اور آٹھانے کے لیے جھوٹ بولنے میں شرم مصورت نہیں کرتی کیا یہ تمہارا ایمان ہے یاد رکھو یہ جھوٹ سور کے گوشت کے طرح حرام ہے سراب کے قطرے کے طرح ناپاک ہے سور کے خون کے طرح تمہارے لیے حرام ہے تم مسلمان ہو کر دوکان پہ جھوٹ بولتے کھیتے میں جھوٹ بولتے آج زمین پہ جو بھی کاروبار کرتے اس میں جھوٹ کی مناوٹ کرتے تم اگر قرآن سے جنے مسلمان ہو اللہ اعلان کرتا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر خوضہ کی لانت اترتی ہے اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے وہ کبھی اللہ کی رحمت کا حق تار نہیں ہو سکتا بولو ایمان تازہ ہے تو قرآن پہ عمل کرنے والے مسلمان کو زندگی پر سچ کا پیروکار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ارے ہونا چاہیے بے سچ آگے سچ کہاں ہے سچ کو زمین میں جا کے دیکھو وہاں بھی آپ کو نہیں ہماری دار ہی پک چکی جھوٹ کو نہیں چھوڑا ہم آج اٹھارہ سال کے جوان ہو گئے ہم نے سچائی کا سڑک نہیں پکڑا تاریخ کے پڑھنے کو یاد کرو کہ بارہ سال کا بچہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے راستے میں اس کو ڈاکو گھیرتا ہے ایک ڈاکو اس کے بدن کو ٹٹولتا ہے کہ کوئی مال اور پیسہ مل جائے ایک کوری نہیں ملی تو ایک ڈاکو نے کہا کہ بچہ تمہارے پاس کچھ ہے کہاں میرے پاس چالیس دینار ہے ڈاکو حیرت میں پڑ گیا بولا کہاں چالیس دینار کہاں میرے بغل میں ہاتھ ڈالو میری ماں نے چھپا دیا ہے ڈاکو نے ہاتھ ڈالا چالیس دینار بچے کے بغل سے نکلا ڈاکو حیرت میں پڑ گیا کہا کہ بیٹا اگر تم جھوٹ بول دیتے تو میرا ہاتھ تمہارا دینار نہیں نکال سکتا ہم ہوتے تو خوش ہوتے لیکن وہ بارہ سال کے بچے کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اس نے کہا کہ اے ڈاکو شرم کرو تم چالیس دینار کے لیے مجھ کو جھوٹ کی نصیحت کرتے ہو اے ڈاکو سنو یہ تو چالیس دینار میرے پیر کے ٹھوکر کے لائق میں نہیں ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اگر میرے جسٹ پر رکھ دو میرے سینے پر ڈال دو اور مجھ سے کہو کہ اے بچہ جھوٹ بولو ورنہ تیری چال لے لنگے تو میں اپنے اللہ کی قصن کھا کر کہتا کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن جھوٹ کا کرما اپنی زبان سے عذاب نہیں کرتا ہے کون تھا یہ بچہ سیدنا عبدالقادر چیلانی جس کے سچائی سے متاثر ہو کر ڈاکو نے کلمہ مڑھا ان کے ہاتھ پر توبہ کیا کہا کہ اے بچے آج تیری سچائی نے مجھ کو جہنم میں جانے سے بچا لی اے لوگو بتاؤ کیا آج میرا بھاٹا کیا آج میرا چھوان کیا آج میری ماں کیا آج میرے بدرگرگ کیا یہ سچائی کی ڈگر پکڑ کر اپنے ایمان کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے اسلام کی پہچان کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں اگر قرآن پہ عمل کرنے والے ہو تو کیا نیت کرو گے کہ آج سے جھوٹ کے راستے کو چھوڑیں گے سچ کے راستے کو پکڑیں گے جب جب زندہ ہے سچ کی زندگی گداریں گے انشاءاللہ کبھی جھوٹ کے قریب نہیں جائے گا انشاءاللہ کرو گے بولو لے درہا ہمت بڑھتی میری انشاءاللہ اور ایمانی بیمانی کرو گے ایک دوسرے کا مال ادھر ادھر سے حضم کرو گے آج تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ تیتہ تیتہ تھو تھو ذرا سا نام کے بالا میں گڑبر زمین ہتھیا لیا کسی کا مال آنکھ بند ہوئی مال ہتھیا لیا تھوڑا سا معاملہ گڑبر ہوا دوسرے کا کاٹ لے کر کوٹا سے پیسہ اور دانہ اٹھا لیا آج یہ بیمانی آج یہ بے خیانتی اور سماج کے اندر یہ ہمیشہ دگا آج سماج کے اندر یہ کرپسن پھیلا ہوا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قرآن کو چھونے والو قرآن کو سینے سے لگانے والو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یا مرکم انتو عبدالامانات الہ آلہا قرآن میں حکم دیتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کسی کا مال آمانت ہے تمہیں اس آمانت کو پورا عدا کرو خیانت کرنے والا دھوکہ دینے والا کسی کے آنکھ میں دھول چھوکنے والا تیمانی کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا ماننے والا قرآن پر چلنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اور جانے دو یہ تو پیارے آقا نے فرمایا جو مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا ہے کسی کو ٹھکتا ہے کسی کے آنکھ میں دھول چھوکتا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ نے کہ وہ شخص سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن محمد کا نہیں ہوتا ہے بولو کیا بیمانی کی زندگی کو چھوڑنا دھوکہ کی زندگی کو چھوڑنا مکاری کی زندگی کو چھوڑنا تھگی کی زندگی کو چھوڑنا کیا ایک مسلمان کی شان اور اس کی پہچان ہونی چاہیے کی نہیں ہے بولو نے ہونی چاہیے تو کیا ہم لوگ آج سے ایماندار مسلمان بنیں گے اول جھول والا مال چھوڑیں گے تھکنا اور گسرے کو بند کرنا روکیں گے آج مسلمان گوشت بناتا ہے جا کے دیکھو آدھے گھنٹے میں بکری خصی بن کے تیار ہو جاتی ہے آج یہ مسلمان گائے بیچنے جاتا ماشاءاللہ خریدنے والا سلیم الدین بیچنے والا بھی کلیم اور جب دونوں میں باپ چیت ہوتی ہے کتنا گودھ دیتی ہے یہ گائے کلیم بھائی تین کلو حالانکہ تین دن سے دعا نہیں ہے تھن پھولا ہوا ہے اور یہ سلیم بھی نیوجن کا ماجدر جیب میں پیسے کی گرمی تیس ہزار میں گائے خریدا کہا گائے دو کے دکھاؤ دکھایا تو تین کلو دور گھر لایا تو دوسرے دن ایک کلو اور تیسرے دن آدھے کلو پہ پہنچ گیا یہاں بیچنے والا بھی سلیم خرید اور خریدنے والا بھی سلیم بولو یہ سراسر دھوکہ دھڑی ہے یدیم کتنے دن کھاؤگے یہ مال کتنے دن لوٹوگے کسی انسان کو کتنے دن کسی کا قبن کر کے اپنے زندگی کو چمکاؤ گے یاد رکھو ٹکیٹی کرنے والا چوری کرنے والا بیمانی کرنے والا خیانت کرنے والا دوسرے کے آنکھ میں دھول جوکنے والا جن اچھے مال کے بجائے غلط مال کو پرچار کر کے بیچنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن قرآن پہ عمل کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمانوں آج تو تمہارے گھر پہ کھڑ بھی ہے تمہارے اوپر مکان کے چھتے ہیں تاریخ کے پنے میں یاد کرو کہ ایک ایک قریب سے قریب انسان جس کے سینے میں قرآن کی محبت تھی انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے بچایا ہے تاریخ میں پڑھو آج دلی کی جامعہ مجھد جس کی سیڑھی بہت اوچھی ہے جب انگریزوں کا زمانہ تھا انگریزوں کا راج تھا ایک مسلمان فقیر وہ سیڑھی پر بیٹھ کر بھیک مانتا تھا ایک انگریز افسر آیا سیڑھی پہ چڑھنے لگا تو اس بیچارے نے ہاتھ پھیلایا فقیر میں کہ مجھ کو کچھ بھیک دے دو انگریز افسر کو ترس آیا وہ سنیہ میں آپ پرس نکالا کچھ پیسہ نکال کر فقیر کے ہاتھ میں دیا لیکن جب وہ پرس اپڑے پھولپینٹ کے پچھلے جیب میں رکھنے لگا تو وہ جیب میں نہیں جا کر پھسل کر گر گیا انگریز کو دھیان نہیں رہا لیکن فقیر کی نظر پڑ گئی فقیر نے اس کو لپک کر اٹھایا نظر اٹھایا تو انگریز بھڑ میں آگے جا چکا تھا فقیر نے سوچا کہ جب وہ پلٹ کر آئے گا تو اس کی آمانت لوٹا دیں گے لیکن وہ انگریز دوسرے راستے سے نکل گیا شام تک انتظار کیا وہ واپس میں ہی آیا لیکن یہ فقیر اپنا ایمان نہیں کھویا وہ اس کے بعد جب بھیک مانگنے آتا تھا اپنے جھولے میں وہ پرس لاتا تھا انتظار کرتا تھا کہ اگر وہ انگریز بل جائے گا تو اس کی آمانت اس کو لوٹا دیں گے لیکن اڑھائی سال کا زمانہ گدر گیا فقیر کو انگریز نہیں ملا اڑھائی سال کے بعد ایک دن اس فقیر کو ایسا لگا کہ یہ وہی مسلمان ہے انگریز ہے جس نے مجھ کو بھیک دیا تھا اس نے اس کو روکا اور اس کو اس کی بات یاد دلائی انگریز کو بات یاد آگئی اس نے کہا ہاں اتنے دن پہلے میں آیا تھا میں نے بھیک بھی دیا تھا لیکن میرا پرس بھی گرا تھا لیکن میں تو اس قصے کو بھول چکا ہوں اڑھائی سال کے بعد یہ بھیک بانگنے والا فقیر اپنے جھولے کی طرف لپکتا ہے انگریز کا پرس نکالتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کھول کر دیکھو تمہاری امانت محفوظ ہے یا نہیں ہے انگریز نے اپنا پرس کھولا اس کی امانت موجود تھی وہ حق کا بکہ رہ گیا اس نے کہا کہ اے فقیر تمہارے ہاتھ کا جھولا سلا ہوا تمہارے بدر کا کپڑا پھٹا ہوا میرے اس پرس میں اتنا پیسہ تھا اگر تم استعمال کر لیتا تیرا کوئی چھوٹا روزگار کھڑا ہو سکتا تھا لیکن کون سا ایسا جذبہ تھا کیاڑھائی سال تک تُو نے اس امانت کی حفاظت کی بھیک مانگنے والے فقیر نے انگریز کو جو چواب دیا مومنوں قرآن سے محبت کرنے والو ایمان کا دعویٰ کرنے والو آج بھی جلعہ اس پرچھا کو تمہارے رونگ کے کھڑے ہو جائیں گے اس فقیر نے کہا کہ انگریز بلا شبہ میرے ہاتھ کا جھولا سلا ہوا ہے میرے پدر کا کپڑا پھٹا ہوا ہے لیکن اللہ کی قسم سمد میرا ایمان پھٹا ہوا نہیں ہے میرا ایمان پھٹا ہوا نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر عظمت اسلام عظمت مسلمان زندہ بات ایمان پھٹا ہوا ہے اگر تو آج نہیں میری موت کے وقت بھی آتا تو خدا کی قسم اپنی امانت میں ایک کوری کی خیارت نہیں پاسکتا لیکن آج سماج میں حرام کھانے لور کھانے دوسروں کے مال کو دبانے کا ماحول پیدا ہو گیا حالات اتنے بتر ہیں کہ آج یہ مسلم قوم کی بیٹیا اپنے چوکھتے ماں باپ کے سر رہی ہیں چالیس چالیس سال کی عمر ہو گئی کوئی اس کے آگ کا آسو پوچھنے والا نہیں ہے آج وہ بیٹیاں ترپ رہی ہیں لیکن یہ لالچی اور لٹیرا سماج یہ ڈاکو کون آج اپنے بیٹے کے نام پر نوٹ دینے بغیر پیسہ لیے بغیر اپاچے لیے بغیر آج کسی کی بیٹی کا ہاں پکڑنے کو تیار نہیں ہے کیا یہ بیمانی نہیں ہے کیا یہ ٹکیتی نہیں ہے یاد رکھو جو ٹکیت رات میں ٹکیتی کرتا اس سے زیادہ مجرم اس سے زیادہ پاپی اس سے بڑا سالم وہ ٹکیت ہے جو در کے اجالے میں کسی بیٹی والے کے دھر میں ٹاکہ ڈالتا ہے اور میں تو صاف کہتا ہوں کہے فقیروں اپنے سمیر کو پاک کرو مسجد کے سامنے بھیک بانگنے والا مندر کے گیٹ پہ لوگوں سے درپیسے بانگنے والا اس فقیر سے جو بیٹی والے کے دروادے پر جا کر مو کا کٹورہ کھول کر بھیک مانگتا اور جو فقیر بھیک مانگتا اس کا کٹورہ تو چھوٹا ہوتا ہے اگر تم اس کو پانچ روچیہ دوگے وہ تمہارا شکریہ آدھا کرے گا وہ خوش ہوگا پچاس دوگے سو مرتبہ تم کو سبحان اللہ کہے گا لیکن آج یہ جو بیٹا کے نام پر کٹورہ لے کے نکلا ہے جانتے ہو اس کا کٹورہ کتنا بڑا اس کے مو کا کٹورہ تو اتنا بڑا ہے کہ آج پہلے اس میں دو چکیا جاتا تھا اب چرچکیا جانے لگا اسی میں واشینڈ ڈالو اسی میں تم گودریج اور فریق ڈالو جتنی دنیا کی دولت ہے ڈالتے جاؤ یاد رکھو سب کچھ دیتے جاؤگے لیکن اس لالچی فقیر کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا نبی نے فرمایا لا یم لا افاہو ایلت تراب ایسے لالچی کے پیٹ کو قبر کی مٹی تو بھر سکتی ہے یاد رکھو دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی آج جو لوگ یہاں بیٹے ہو اللہ میرے ایمان کو تعدہ کرے بولو یہ لانت سماج کے لیے ہے یا نہیں ہے ابھی حیدر آباد میں ایک بچی کی شادی ہوئی تین دن کے بعد وہ بچی فانسی میں لٹک کے مر گئی صرف اس لیے کہ شوہر نے اتنا جہیز کرتا نہ دیا کہ بیٹی پرداشت نہیں کر سکی فانسی میں لٹک کے اپنی چاند دی اس کے ماباں کو خبر ہوئی وہ لوگ گئے بیٹی کی لاش کو اتارا کفن دے کر مٹی میں دفن کیا لیکن باپ جب پلٹ کے آیا تو بیٹی کے گھر کا سامان سبیتے لگا تو بیٹی کے تکیہ کے نیچے سے کاغذ کا ایک تکرا ملا جس میں اس باپ نے باپ کو بیٹی نے خط لکھا تھا اور اس پر لکھا تھا کہ اب باجار میں آج جہیز کے نام پر فانسی لٹک کے دنیا سے جا رہی ہوں لیکن آپ کو ایک نصیحت کر کے جاتی ہوں کہ آج کے بعد جب بھی آپ میری دوسری بہن کو رخصت کیجئے گا یا وہ باپ جس کی کوک میں اللہ نے بیٹی دی وہ آپ نے بیٹی کو رخصت کرے تو میری طرف سے اس کو کہیے گا کہ دنیا کے سامان کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی اپنی بیٹی کو ساتھ میں درور دے معلوم نہیں کونہ اسی رات ہوگی جب میری طرح اس کو فانسی پر لٹک نہ پڑے کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس کے وہ قبر کے نیچے لپیٹ کر سو سکے گی آج میری بیٹی مجھ سے کفن مانگے میری بیٹی نرمدہ ندی میں کود رہی ہے پنکے میں لٹک رہی ہے پیٹرول چھڑکا آگ لگا رہی ہے آج آٹھ لاکھ تمہاری بیٹی مرتد ہو کر ایمان کے راتے کو چھوڑ چکی ہے کیا آپ کا ضمیر آج بھی مرتا ہے کیا آپ کا ایمان آج بھی سنا ہوا اے لالچی لوگوں جس کے سینے میں دولت کی لالچ ہے جس کے سینے میں کفن کی چوری اور کفن کو بیچنے کی عادت ہے آج خدا کے سامنے توبہ کرو کہ ہم ایماندار مسلمان ہیں ہم ڈاکے تو مسلمان نہیں کسی کو لوٹنے والے مسلمان نہیں میرا بیٹا اللہ کی نعمت ہے خدا نے نو مہینے میرے بیٹے کو پیٹ میں روزی دیا پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے دودھ کا اتدام کیا جو اللہ میرے بیٹے کو نو مہینے ماں کے پیٹ میں کھلا سکتا ہے پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا اتدام کر سکتا وہ اللہ آج کی تاریخ میں بھی میرے بیٹے کے لیے بے غیر کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالے بے غیر بیٹی والے کو رولائے بے غیر جہیز کے نام پر کچھ مانگے بولو میرے بیٹے کو عصد کی زندگی دے سکتا ہے کی نہیں دے سکتا ہے آج دائکر و قرآن والو کہ انشاءاللہ جہیز کے پرتھا کو بٹائیں گے ہم زمین پہ اپنے سینے کو لالت سے مکالیں گے ہم شریف باپ کی بیٹی سے بے غیر موکہ کٹورہ کھولیں ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے اور آج جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں جو بیٹیاں باپ کے دروادے پر بوڑی ہو رہی ہیں جو پھاسی میں لٹک کے مر رہی ہیں ایسی بیٹیوں کو انعزاد سے بچانے کی کوشش کریں گے اگر قرآن عمل کی کتاب ہے تو یاد رکھو جیسے سور کا گوشت بارے لیے حرام ویسے جہیز کے نام پر مال لینا پیسے وصول کرنا آپ جیسے مسلمان کے لیے سراسر حرام ہے بولو ایمانداری کے ساتھ انشاءاللہ اس قناہ سے توبہ کرو گے انشاءاللہ سارا مجمع توبہ کہہ شرم آتی ہے جرا اٹھاؤ اللہ کے نام پر انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں آمین اللہ آپ کے سینے کو لالے سے امام کر دے اللہ آپ کے ایمان کو تعدہ کر دے بولو قرآن پڑھنے والو اگر قرآن میں جہیز حرام ہے تو کیا قرآن میں نشاء بھی حرام ہے یا نہیں بلکل حق درے بولو ہے کی نہیں کیسا حرام اللہ نے سور کے گوشت کو اور نشاء کو ایک دگر ذکر کیا اور فرمایا کہ ایک پلیٹ میں سور کا گوشت رکھ دو دوسرے پلیٹ میں دارو اور نشاء رکھ دو جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ویسے مسلمان کے لیے نشاء کا چھونا بھی حرام ہے لیکن آج ستر فسد مسلمان کا بیٹا نسیری بن گیا ہے آج وہ گھاڈا پیتا ہے بھانگ گھاتا ہے کوریکس کے سیسی پیتا ہے انجیکشن لگاتا ہے اور اس سمین پر نشاء کر کے آج اپنے مذہب اور اپنے ایمان کو بیچ کر دنیا میں شریعت کا مدہ کناتا ہے بولو اللہ میرے سمین کو جگائے اگر تم مسلمان کی اولاد ہو تمہارے سینے میں قرآن ہے اللہ نے قرآن سے محبت دی ہے خدا کی قسم سرکار نے بھی پابندی لگائی کہ نشاء خوروں کو جیل کی سلاکوں میں بند کرو آج تم بھی جورت پیدا کرو کہ سرکار نے یہ حکم آج دیا میرے نبی نے آج سے ساڑے چودہ سو سال پہلے اعلان کیا کہ جو مسلمان ہوں وہ کبھی نشاء کے قریب نہیں جا سکتا وہ سور کا گوشت سر نہیں کھاتا وہ ایسے کوئی مسلمان کا بیٹا کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ کبھی نشاء کے قریب نہیں جا سکتا قرآن پڑھنے والو بولو قرآن میں نشاء حرام ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں قرآن عمل کی کتاب ہے نوجوانوں میں تمہارا ہاتھ پکرتا ہوں میں تمہاری تاڑی پکرتا ہوں یاد رکھو یہ نشاء اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص نشاء کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے تو کبھی وہ اللہ کی جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا اور فرمایا کہ جو شخص نشاء کرتا ہے وہ رات جو رمضان میں مبارک ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں اس مبارک رات میں اللہ کسی نشاء کرنے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے یاد رکھو آج اس نشاء کی وجہ سے طلاق سماج میں عام ہو رہا ہے نشاء کی وجہ سے مدر ہو رہا ہے نشاء کی وجہ سے زناکاری ہو رہی ہے آج نشاء کی وجہ سے سماج میں بدکاری ہو رہی ہے میں آپ کو سناوں میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا کہ مفتی صاحب رات میرا شوہر گیارہ بجے رات میں دروادے پہ آیا اس نے دروادے میں دھتا مارا میری آنکھ لگ گئی تھی دروادہ کھولنے میں پانچ منٹ کی دیری ہوئی جیسے میں نے دروادہ کھولا نشے میں جھومتا ہوا میرا شوہر مجھے تینوں طلاق دے دیا ہے مفتی صاحب میری قود میں تین ماسون بچے ہیں آپ بتائیے کہ اب میری زندگی کا کیا ہوگا ان ماسون بچوں کا کیا ہوگا خدا کی قسم کبھی سوچ کر بتاؤ کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب کیوں آ رہا کہتے ہو کہ دنیا کا کھوڑا میرے بدن پر کیوں پڑھ رہا کہتے ہو کہ دنیا کی قوم میرے سر پر پہر رکھ کر کیوں چل چل کہتے ہو کہ دنیا میرے سینے میں گولی کیوں ٹھوپتی شرم کرو کہ آج میرے ضمیر مردنی نے مجھے اس مقام پر لاکر کھڑا کیا امانداری سے بتاؤ ایک کلاس تاری کی کتنی قیمت ہوگی لیکن ایک کلاس تاری کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان کی بیٹی کی زندگی تیس سال میں اجڑتی ہے تین دین ماسون بچے کے سر سے ماں باپ کا سایہ چھنٹا ہے وہ باپ جس نے بیس سال سکھ بیٹی کو پالا بولو آج اس کے زل کو کتنی چوٹ لگے گی اگر ایک کلاس تارو کی وجہ سے شراب کی وجہ سے پورا کا پورا خاندان اجڑتا تو بولو اس زمین پر خدا کے طہر کو اترنا چاہیے کیوں اترنا چاہیے آج طلاق آسان ہو گئی طلاق کو سماج میں رسم بنا لیا اور بے غیر سوچے سمجھے تینوں طلاق ٹھوکتا ہے تین سے پہلے تو مسلمان کی طلاق پڑتی نہیں بے شرم مجھے ایک صاحب نے فون کیا کہ میرا بھتیجہ پھنکی آیا تینوں طلاق ٹھوک دیا ہے مفتی صاحب اس کو پلٹانے کا راستہ لڑکی کو کیا ہو میں نے کہا کہ جوٹی آنے کا راستہ ہم کو معلوم ہے اس کمینے کو پھوٹے میں بات کر سر سے لے کر پہر تکر میں چوتے مارو کہ اس کا دماغ ٹھکانے پہ آ جائے آج یہ بے سبیر مردہ انسان آج نشے میں چھوٹ آج اس نے طلاق کی بولی بولی اور تینوں طلاق دیا کیا اس سے عرش نہیں کھاپے گا فرمایا محمد الرسول اللہ نے اگر بلا کسی وجہ کے کسی خاتون کو طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کھاپنے لگتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ جب تک تیرا عذاب اس پر نہیں اترے گا مجھ کو سکوت نہیں آسکتا بولو جس طلاق کی وجہ سے خدا کا عرش کھاپنے لگے کیا اس کی وجہ سے اس سبیر پر خدا کی لانت اترے گی یا نہیں اترے گی تائے کرو کہ ہم طلاق کی بولی نہیں بولیں گے تائے کرو کہ ہم اپنی بیٹی اور دیوی پر ظلم نہیں کریں گے تائے کرو کہ ہم نشا خور نہیں بنیں گے تائے کرو کہ ہم اسلامت میں مبتلا ہو کر اپنے زمین اور ایمان کو نہیں بیٹھیں گے پورا مجمعہ ہوتاں ترکھو کہ انشاءاللہ زندگی ہم نشا سے پریز کریں گے انشاءاللہ ہم پریز کریں گے کریں گے انشاءاللہ اور یہ جو پلاسٹک کا ڈبا ہے موبائل اس کو نچائیں گے کیسے نچائیں گے ماشاءاللہ بھالو نچاتا ہے بیٹی جوان موبائل دیا اس کیرین ٹس بیوی جوان پاجامہ سلا کے دیا جیب والا ماشاءاللہ پانچ منٹ شوہر سے ویڈیو کالنگ اور آٹھ گھنٹہ دوسرے سے ویڈیو کالنگ آج یاد رکھو اس ظالم سماج نے اس موبائل کی وجہ سے جس موبائل کو آگ کہا گیا کہ آگ سے تم اگر چاہو تو کھانا بنا سکتے ہو آگ سے چاہو تو گرمی لے سکتے ہو غلط استعمال ہوگا تو تمہارا گھر جل کے راہ کو جائے گا یہ موبائل کا فتنہ ہے آج اس موبائل کے وجہ سے ستر نہیں نینانوے فیصد سماج میں بدکاری پڑ گئی ہے باپ گھر سے نکلتا موبائل کے وجہ سے اس کی بیٹی سے بدکاری ہوتی ہے اسکول اور کالیج کے چپس میں میری بیٹیوں کی عزت سنکی جاتی ہے آج شوہر کے گھر میں بیوی کی عزت آج داؤ پر لگی ہے مسلمانوں نوجوانوں اس آگ کی پدلی کو سمجھو یہ خدا کی نعمت ہے یہ زبان کو سمجھو یہ اللہ کی نعمت ہے آج اس سمان سے دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی باتیں کرتے ہو کان میں وائل ٹھوس کر گندے گانے ستے ہو موبائل کے اس کے لیے پر ننگی تصویریں دے دے ہو اور آج اس بات کو سیکھ کر سماج میں سناکاری اور بدکاری کے راستے کو آسان کر دے کیا تمہارا زمین اس بات کے لیے تیار ہے قرآن نے کہا کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ نہیں ہے اور سنا کا گناہ کرتا تو وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو چوراہے پہ کھڑا کر کے ایک سو کورا ایسا مارا جائے کہ وہ زمین پر سر اٹھانے کے قابل لے رہا سکے اور اگر کوئی شادی شدہ انسان اگر کسی کی بیٹی کی عصت نوٹنا ہے تو اس کو چوراہے پہ کھڑا کر کے پتھر مار کر حلاک کرو وہ اس کا جدگی کا حق دینے کا نہیں رکھتا وہ زمین پر حلاک کرنے کے قابل ہے بولو جو قرآن نے آج زانیاں اور زانی کو اتنا بڑا مجرم قرار دیا قرآن پہ عمل کرنے والوں آج اگر تمہارے اس موبائل کی وجہ سے تمہارے کرتود کی وجہ سے زناکاری کا دروازہ کھلتا ہے بیٹیوں کی عزت سلکتی ہے سماج پہ پتکاری پھیلتی ہے تو بولو ہمارا رشنہ اللہ سے ٹوٹے گا کی نہیں ٹوٹے گا اللہ کے نبی آج ہمیں کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے میں کوئی کلیجے میں حق نہیں اٹھتا کوئی درد نہیں آتا نبی نے تائف فتح کیا نبی اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں ایک تیس سال کا نوجوان آیا کہنے لگا اللہ کے نبی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نبی نے کہا کہو کہا کہ تنہائی میں کرنا چاہتا نبی تنہائی میں ہوئے تو اس تیس سال کے نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے میں سارا نیکی کا کام کروں گا لیکن آپ مجھ کو ایک گناہ کی اجازت دیجئے نبی نے فرمایا کونسا گناہ کہا مجھے بدکاری کی عادت ہے دوسرا کی عصت سے کھیلنے کی عادت ہے آپ مجھے اس گناہ کی اجازت دیجئے نبی کام گئے آپ نے فرمایا میرے خریبہ جب وہ آپ کے نزدیک آیا آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا کہا کہ بیٹا ایک سوال تُس سے ہے اس کا جواب میں تُس سے مانتا ہوں اس کے بعد اگر دل مطمئن نہیں ہوگا پھر تم سے ہم کلام کریں گے کہا نبی کیا سوال ہے کہا کہ بتاؤ ایک عورت اگر پردے میں تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پہر تک پردے میں ہو اور تم اس کی عصت کو لوننا چاہو لیکن چہرہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو تو بتاؤ تمہارے دل کی آواز کیا ہوگی وہ نوجوان طرف بیا کہا اللہ کے پیغمبر اپنی ماں کے عصت پر کون ہاتھ ڈال سکتا کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو کہا اس کی عصت بھی نہیں لے سکتا کہا اگر وہ تیری بہن ہو کہا اس کی عصت پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا کہا اگر کوئی تیری ماں کی عصت کو لوٹے اور تیرے کھان کو خبر ہو جائے تو بولو تیرے تیرے کی کیا آواز ہوگی وہ نوجوان طرف گیا کہا نبی میں اس کی گھردر توڑوں گا نبی نے فرمایا بیٹا دنیا میں جس خاتون اور عورت کی عصت تم لوٹو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی وہ بھی کسی کی بہن ہوگی اور جو درد درد ہے ماں اور بہن کا تیرے سینے میں ہے بولو اس کے باپ اور بھائی کے سینے میں بھی وہی درد ہوگا کہ وہ نوجوان نبی کے قدم پہ گر گیا کہا خدا کے پیغمبر بات سمجھ میں آگئی آج کے بعد کبھی میرا ہاتھ اس مناہ کے طرف نہیں پڑھتا گیا بولو کسی کی عصت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اگر اپنی ماں کی عصت کا خیال لاؤ بہن کی عصت کا خیال لاؤ بیٹی کی عصت کا خیال لاؤ میرے دل کی کیا آباد ہوگی تو بولو ہمارا بدن کاپے گا یا نہیں کاپے گا ہمارا ہاتھ رکے گا کیا نہیں رکے گا آج تائے کرو انشاءاللہ مبائل کے ستنے پر کنٹرول کریں گے اس مبائل پلانسٹک کے ڈبا کا صحیح استعمال کریں گے زناکاری اور بدکاری کے دروادے پر روک لگائیں گے اور تائے کریں گے کہ کسی تیٹی کے ہاتھ عصت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ماں اور بہن کا خیال لاؤ اللہ تمہارے بدن کے رہن کے کھڑا کر دے گا اور خدا کی خصم سبارے لیے گناہ سے رکنا آتا نا بے شہر کیا بولو انشاءاللہ ہم لوگ مبائل پر بھی کنٹرول کرنے کی پوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَقَدَا رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِرْسَانَ کہ اگر تم مسلمان ہو تو اللہ حکم دیتا کہ اوپر اللہ اور نیچے تمہارے ماں اور باپ فیصلہ صاف خدا کا ہے کہ جس طرح تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو اپنے ماں اور باپ کی بھی فرمار مرداری کرو لیکن آج بولو ماں باپ کے تعلق سے سباج میں حالات گڑبر ہے یا نہیں ہے آج باچل کی ہوا لگی جوان بیٹا جس کو ماں نے نو مہینے پیٹ میں ڈھویا جس کو اپنے بدر کا خون دودھ بنا کر پیلایا سرزی کی راتوں میں بستر پر پشاپ پہ سو سے بیٹے کو تھمڈک سے پہچایا آج وہ بیٹا جوان ہوا بیوی کے آچر کی ہوا لگی تو مود بدل گیا آج ماں بلک رہی ہے باپ دوائی کے لیے تڑپ رہا ہے اور بیٹے کے لیے اس ماں اور باپ کا کوئی درد نہیں ہے کان کھول کر سنو کچھ بنا ہو ہے جس کا عذاب مرنے کے بعد ہوگا لیکن کچھ گناہ وہ ہے جس کا عذاب دنیا میں بھی ہوگا مرنے کے بعد بھی ہوگا اس میں ایک گناہ ماں اور باپ کی نافرمانی ہے کان کھول کر سنو جو یہ سوچتے ہو کہ ماں کو دھکا دے گے باپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے تو دولت والے بن جائیں گے یاد رکھو ماں اور باپ کا دل دکھانے والے تم دنیا میں سب کچھ بن سکتے ہو لیکن تم کو کتے کی موت ملے گی عزتی موت تم کو نصیب نہیں ہو سکتی اللہ تمہارے سمیر کو جگائے آج تیہ کرو کہ حد سماج کا بیٹا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت کی کھڑکی ہے جنت کا دروادہ ہے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اس لیے خبردار اگر تم ماں کے دل کو دکھاتے ہو باپ کے آنکھ سے آنسو ٹپکاتے ہو تو تم قرآن کے مرکن ہو قرآن پر عمل کرنے والے مسلمان نہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا خبردار تم اپنے ماں اور باپ کے سامنے اُس کی آواز بھی مت نکالو اُس کی آواز بھی مت نکالو آج باپ پہ ڈنڈا چل جاتا ماں پہ فیٹنگ چل جاتا باپ کو گھر سے دھکا دے کر نکالا جاتا بُڑے باپ کو ترپایا جاتا اور یہ بے زمین نوجوان جس کے سینے میں آج اللہ کا نام لکھا ہے وہ اپنے ماں اور باپ کے آنکھوں میں آسو دیتا کان کھول کر سنو لوگ حج کرنے مکہ مدینہ جاتے ہیں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں لاکھوں روپیہ خلچہ کرتے ضروری نہیں کہ قبول ہو نبی نے فرمایا کہ تم اگر صبح کو اٹھتے ہو ماں پہ نظر پڑتی ہے باپ پہ نظر پڑتی ہے ایک مرتبہ باپ کی عصمت کے ساتھ اس پر نظر دال دو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا ہو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کہ رسول اگر کوئی سو مرتبہ ماں باپ کو عصمت کی نگاہ سے دیکھے تو کیا سو حج کا ثواب ملے گا نبی نے فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا ہے اللہ سو مرتبہ دیکھنے والے کو سو حج کا ثواب اللہ اللہ بولو کیا اس سے بڑھ کر ماں باپ کا کوئی رتبہ ہو سکتا یاد رکھو مت سمجھنا کہ آج ہم جوان ہاتھ ہیں تو ہم پوڑے کو تڑپا دیکھیں تو کل ہم کو بھی بیٹا تباہ نہیں کرے گا باپ کو بیٹے نے بوریا میں بند کیا کہا کہ آج ندی میں ڈال دینا ہے ندی میں ڈالنے کے لیے داکل ہوا تو کمر بھر پانی میں گیا تو باپ کو اندادہ ہو گیا کیا بھی تو کمر بھر پانی ہے بیٹے نے ڈالنا چاہا بوری کو تو باپ نے کہا کہ جرہ آگے بڑھو کم سے کم سینہ بھر کمر پانی میں جاؤ کہا کہ آپ مجھ کو یہ بات کیوں کہتے ہیں کہا کہ ہم اپنے باپ کو اتنے پانی میں ڈالے تھے تو لوٹ کر گھر چلا اس لیے ڈالنا ہے تو درہا وہاں ڈالے تم اگر ماں باپ کی اگر خدا نہ خاتتا دل کو توڑتے ہو آنکھ میں آنسو دیکھتے ہو تمہاری اولاد یہ تمہارا انجام کرے گی اور اس انجام کو زمین پر رونمہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا بولو ہم سچے مسلمان ہیں تو کیا انشاءاللہ ماں اور باپ کے سچے وفادار بنیں گے کی نہیں بنیں گے خدا کی قسم جس دن تم راحت کو یا دن کو اپنے پلیٹ کا دانا ماں کے سامنے ڈال دو گے باپ کے موں میں لکمہ پہنچا دو گے اللہ تمہیں اتنی عصد دے گا نہ تم سوچ سکتے نہ تم اس کا گمان کر سکتے لوگ کہتے کہ مفتی صاحب آپ عالم دین ہیں میرے لئے دعا کیجئے گا امارہ شریعہ کے عالم ہیں میرے لئے دعا کیجئے گا یاد رکھو میں دعا کروں گارنٹی نہیں کہ قبول ہوگی کہ نہیں لیکن یاد رکھو اگر کسی کا باپ اور کسی کی ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا کر دے ایک سو ایک قیصد گارنٹی ہے کہ اللہ ہر حال میں اس کو قبول کر کے رہے لوگوں تمہارے گھر میں مستجاب دعویات ہیں جس کے دعا اللہ قبول کرتے رد نہیں کرتے بولو خدا تعالیٰ اگر محبت دے تو کیا زندگی بر ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کروں گے کی نہیں کروں گے انشاءاللہ اب بیوی کو فائٹنگ دکھاؤ گے بیوی بھی محبت کی چیز ہے یا نہیں یاد رکھو ماں باپ سے عقیدت رکھو بیوی یہ بھی تمہارے لیے محبت کی چیز ہے یاد رکھو آج جو ہمارے سماج کا بیٹا جائے درجنگالی چاہے بیوی کو جھوک دیتا ہے آج جو چاہے لاتھا اٹھا لیتا ہے آج وہ بیچاری چوبیس کھنٹے خدمت کرتی لیکن یہ بے ضمیر مردائی تا ہے آج دوسرے کی بیٹی سمجھ کر آج اس کو کھیلاؤنا بڑھائے گا لیکھو پھیکو قلم سمجھے ہوا پیر کی چوتی سمجھے ہوا لانت ہے تمہاری زندگی پر تم نے جب نکاح پڑھا تھا اس وقت امام صاحب نے قرآن کی تین آیت پڑھی تھی تینوں آیت میں کہا گیا تھا اتق اللہ اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا اے شوہر تم کبھی بس سمجھنا کہ یہ عورت کندور ہے اس کا باپ کندور ہے اس کا بھائی کندور ہے خبردار اس کے دل کو مت توڑنا اس پر ظلمت کرنا یاد رکھنا یہ عورت کندور ہو سکتی اس کا باپ کندور ہو سکتا لیکن اس کا پائدہ کرنے والا خدا کندور نہیں ہو اس لیے خبردار گھر کے ماہور کو سمحالو جس کے گھر میں میاں بیوی میں محبت ہے وہ جنت کا نمونہ ہے قرآن پاک نے کہا کہ عمل کی نیت سے سنو کہ یہ بیوی تم کو دی ہے تاکہ محبت کے روپ سامنے آئے تمہارے دل کو سکون میں اثر آئے تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے لیکن جو لوگ آج ان بیٹیوں کو کھلونا سمجھتا ہے آج اس پر ظلم کرتا ہے دوسرے کی بیٹی سمجھ کر رولاتا ہے وہ سماج کا مجرم قرآن کا باغی اور اللہ تعالیٰ کی رشتے سے ٹوٹا ہوا انسان ہے اللہ میرے زمین کو جگائے بولو کہ اللہ نے اگر اپنے نام پر مجھ کو بیوی کے ساتھ جوڑا ہے تو بولو اس بیوی کو بھی عزت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے میرے بھائیو حالات پتر ہیں آپ کہتے کہ دوسرے کی مار پڑی ہے نہیں ہمارے اوپر ہمارے عمل کی مار پڑی ہے نبی نے فرمایا آمالکن امالکن جیسے تمہارے آمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حالات مسلط کیے جائے گے آج ہم نے اپنے حالات کو بگاڑا قرآن سے رشتہ توڑا اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑا تو بولو اللہ کی لانت برسی ہے کی نہیں بھی آج کتنی بڑی لانت ہے ایک قرور یہودی آنکھ کھاڑے کھڑا ہے اور سواس و قرور مسلمان اس کے سامنے کھڑے ہونے کی امت نہیں جٹا آج اس سے بڑھ کر زلت کیا ہو کہ تم جہاں چاہتے ہو گولی سے بھونے جاتے ہو جہاں چاہتے ہو زندگی کے پرختے اٹھتے ہو عزت کے دھنڈ رٹے داتے ہیں کیا اس سے بھی بڑھ کر اپنی زلت کا تباشہ دیکھنے کے مشتاب ہو لوگوں بدلو جتنا بدلاؤ لاؤگے قرآن سے جڑوگے قرآن پر عمل کروگے خدا کی قسم جو اللہ کا دوست ہوگا اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ کھڑی بھی اس لیے آج قرآن کا کسرا حق یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ قرآن کے حکموں پر چلیں گے قرآن کے حرام حرام سمجھیں گے قرآن کے حلال کو حلال سمجھیں گے بولو انشاءاللہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ اور نماز پڑھیں گے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے سات سو جگہ میں ہے بولیے نا سات سو جگہ ہے اور ستر جگہ میں ٹاریک ہے قرآن پڑھنے کا حکم ہے نماز پڑھنے کا حکم ہے کیا مسلمان کئے پرسنٹ نماز پڑھتا ہے نبے پرسنٹ جمعہ والا اور دس پرسنٹ چنچان کے پچھ وقتی والا بولو قرآن پر عمل ہوا سات سو مرتبہ کا قرآن نے نماز پڑھو مسلمان نے قرآن کی بات پر توجہ دی بولو اللہ کی لعنت آئے گی کیلئے آئے کیا ایمان تھا حضرت مہادر امداد اللہ رحمت اللہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو تو جنت انشاءاللہ ملے گی اگر آپ کو جنت ملے اور اللہ پوچھے کہ امداد اللہ تمہاری آخری خواہش اور کیا ہے تو کہا کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ مجھے ایک مسلح دیجئے اور عرص کے نیچے مسلح بچھانے کی جگہ گئی تاکہ میں آپ کے سامنے آخری دن تک سجدہ کرتا ہوں بولو جنت میں بھی تمنہ یہ ہے کہ اللہ مجھے سجدے کی توفیق اتا کرتا آج یہ مسلمان بم بم کرتا ہوں ڈیر گھنٹا چوک پر گدار سکتا یا آج خالتوں گپاشتنگ کر سکتا دس منٹ کے لیے خدا کی چوکٹ پر اپنا سر نہیں جھکا تکتا مسجد پر کوئی ڈھیلا پھر دے کوئی ایٹھ کیار دے تو آج سر کٹانے کے لیے نوجوان تیار لیکن جو سماج کا نوجوان مسجد کے نام کو سر کٹانے کے لیے تیار وہ مسجد میں سر جھکانے کے لیے تیار یاد رکھو سر جھکانا سیکھوگے اللہ سر کٹانے سے بچا جائے گا یاد رکھو اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں صحابہ کان لگائے ہیں کہ آخری بولی نبی کی زمان سے کیا نکلے گی نبی کی آخری بولی تھی السلام السلام اللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں آخری بول سنو نماز کی حفاظت کرنا نماز کی حفاظت کرنا حضرت مولانا منت اللہ رحمانی سہارالپور کے جیل میں ہیں آزادی کی لڑائی لڑتے ہوئے حضرت شیخ اسلام رحمت اللہ علیہ اور کی ملاقات کے لیے گئے کہا کہ مولانا منت اللہ میں سہارالپور کا آدمی ہوں آپ کو جیل میں کوئی تکلیف ہے تو بتائیے میں اس کو ختم کر دوں مولانا منت اللہ کے آنکھ میں آسو تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیٹ اور دستر کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ایک گزارش کرتا ہوں کہ میرے بدن پر یہ جیل کی گنجی اور ہاپ پینٹ ہے جس میں میں سکون سے نماز نہیں پڑھتا اگر آپ کچھ کر سکتے ہو تو ایسا لباس دلا دیئے جس میں سکون کے ساتھ میں اللہ کو سجدہ کرتا لوگوں یہ زندگی کی تمنہ آئے کہاں جھانک رہے ہو کہاں چلے گئے تھے کہاں گئی تمہاری نماز کہاں گئی تمہاری آواز بولو اگر مسلمان ہو تو سراب سو مرتبہ قرآن نے کہا نماز پڑھو نماز پڑھو بولو سچائی اگر ایمان ہے قرآن سے محبت ہے تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے کیلئے پڑھنا جائیں تو کیا بولو ہم لوگ پلٹیں گے ارے پلٹو گے قرآن پہ عمل کرو گے کیا انشاءاللہ خدا کو سجدہ کرنے کی حمد کریں گے انشاءاللہ کہاں انشاءاللہ انشاءاللہ جو گھر میں ہوا کی بیٹی ہے اس کو بھی پڑھاؤ گے کہ نہیں اپنے پا اپنے تحجد گزار چلہ بھی لگائے بولو دین کھڑا ہو نہیں ہوگا اللہ کے نام پہ تغیر کرو کہ انشاءاللہ چاہے کھانے کے لئے لاتھے کپڑا دھونے کے لئے لاتھے گھر کے کام کے لئے لاتھے نماز کے لئے بھی کبھی کبھی لاتھے ہلنی جائے اور یہ تائے کرو کہ بیوی سے کہو کہ اگر تم اللہ کی نہیں ہو سکتی تو میری کیا ہو سکتی بولو اگر یہ زبان آج وہ سن لے تو خدا کی وہ بندی اللہ کے سامنے جھکے گی کبھی جھکے گی بس میرے بھائیو میں نے آپ کا شاید زیادہ وقت لیا لیکن دل کی آواز مدرسہ اشرف العلوم کے سطحے میں قرآن کی خدمت اس مدرسے میں انجام دی ہے یہ مدرسہ آپ کے دل کی آواز بننی چاہیے یاد رکھو ہندوستان میں یہ مدرسے سرکار کے پیسوں سے نہیں مدد سے نہیں آپ جیسے مسلمانوں کی جیپ کی کوڑیوں سے چلتا ہے اور آج لاکھوں کی تعداد میں یہ مدرسے کی برکت ہے کہ قرآن بھی زندہ ہے ایمان بھی سلامت ہے یاد رکھو جس جن یہ مکتب کے دروازیں بند ہوں گے مدرسوں کی دیواریں ٹوٹیں گی اس کے بعد تمہیں مرتد ہونے اور اسپین بننے سے اس زمین کو کوئی بچا نہیں سکتا یاد رکھو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مدرسے کھولنے سے خبراؤ نہیں مدرسوں کی دیواروں سے اکتاؤ نہیں ایک ایک چپے پر مدرسے کی دیوار بخجب کی دیوار کھڑی کرو اور یہ مشن چلاو کہ انشاء اللہ سماج کا کوئی بیٹا اور بیٹی اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین سے محروم نہیں رہے جس طرح یہ سوق پیدا کرو گے یہ شار پیدا کرو گے تب ہی تم اس ملک میں ایمان کو بچا سکتے ہو اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو میں اس اللہ کے بندے کو جنہوں نے مدرسہ قائم کیا خدا سے بھیک مانگتا ہوں کہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے آج ہمارے جو فیاج صاحب شاکر صاحب یہاں موجود ہے جن کے والد محترم نے اتنی عظیم قربانی مسجد اور مدرسے کی شکل میں دی اللہ اس بندے کے ایک ایک روہاں کو جنت کی خوشبہوں میں ڈبو دے آج محترم جناب فیاج صاحب ان کے بھائی حضرات جو مدرسے کی محبت میں جیتے ہیں جتنی یہ محبت مدرسے سے کرے رسول کے گھر سے کرے اللہ ان کو اتنا زیادہ آباد رکھے یاد رکھو یہ مدرسے کی دیوان کسی انسان کی نہیں رسول کے گھر کی دیوان کبھی اس سے نفرت مت رکھنا کبھی اس کے اوپر روڑے مت چلانا کبھی اس کو سکوڑنے کی کوشش مت کرنا یاد رکھو ہم اور تم سے دشمنی ہو سکتی رسول کے در و دیوار سے کسی کو عداوت نہیں ہوتا بے ششت میں دی حد یہ ایک ایک مسلمان کو مبارک پاتھ دیتا جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں جو اس کے نام پر اپنے آپ کو کھڑا کیے ہوئے ہیں بولو اللہ حمد دے آج نوپی میں چار سو مدرسوں کو نوٹیس ہوئی ہے بیہار میں بھی کچھ اس طرح کی انگڑائی سامنے آ رہی ہے لیکن میرا یقین ہے کہ یہ ہمارا سمدھانک حق ہے کہ ہم اپنا مدرسہ اس طبیل پر چلائیں گے آخری دم تک چلائیں گے جب تک میرے بدن میں خون کی گردش ہے میرے موہ تک لقمہ پہنچ رہا ہے بولو انشاءاللہ مدرسے کا چراب بھی جلے گا کی نہیں جلے گا انشاءاللہ بلو جلے گا کی نہیں جلے گا انشاءاللہ کون سب رکھے گا اللہ کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ یاد رکھو ایک قوڑی تمہاری اگر ایک حافظ قرآن کو پیدا کر دے ایک مسلمان کو قرآن سکھا دے جب جب قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ تمہاری روح کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا اللہ ایمان کو تعدہ کرے بولو انشاءاللہ مدرسہ شب اللہ لون دیہت سے محبت ہوگی اس کی آواز جب کانوں میں جائے گی تو ہم انشاءاللہ لبائے کہیں گے اور کوئی بھی پکار اگر میرے کانوں سے ٹکرائے تو جیسے سبانی کا تقادہ ہو بولو انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے کمی کھڑے ہوں گے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو قبول فرمائے میں نے آپ سے تین باتیں ارض کی ہے نمبر ایک قرآن اتنی ہی بڑی کتاب ہے جتنی اللہ کی ذات بڑی ہے جس طرح اللہ کو بڑا سمجھنے ہو ہمیشہ اللہ کی کتاب کو بڑا سمجھنے ہو جو بھی اللہ کی کتاب کی نسبت سے جڑے گا قرآن نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے گا قرآن سے نسبت رکھنے والوں کی بھی اللہ حفاظت کرے گا اور تیسرا کام یہ ہے کہ قرآن کے حق کو عدا کرنے والے مسلمان بھلو پہلا حق ہے قرآن کو پڑھو اور قرآن کو پڑھاؤ دوسرا حق ہے قرآن کیا کہتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرو تیسرا حق ہے کہ قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل کرو قرآن جس کو حلال کہتا حلال سمجھو حرام کہتا حرام سمجھو قرآن کا حق ہم پر یہ ہے کہ قرآن پر چلو گے تو قرآن سے اصلی نسبت کا ثبوت دینے والے بنو گے میں آج اس مدرسہ شفل علوم کی نسبت پر جو پچھ فاتھ میں قرآن میں سینب کو بتایا میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ان کے ماباب کو مبارک بات دیتا مدرسہ چلانے والے کو مبارک بات دیتا اس سے بڑھ کر اور کیا تحفہ لوگے پچھ فاتھ فرمایا کہ ان کی انگلیاں قیامت میں جدر جدر اٹھیں گی اللہ ان لوگوں کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر کھڑا کر دے گا آمین کیا یہ سسے جاریہ نہیں ہے کیا یہ تمہارے لئے جنت کی کڑی نہیں ہے کیا یہ تمہارے لئے جنت تک پہنچانے کا راستہ نہیں ہے تائے کرو کہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے جس کے بچے حافظ نہیں ہیں کم سے کم ہر خاندان میں ایک حافظ قرآن ضرور پیدا کرو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کا بھرپور حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منہ انکا اندرسل قرآن تمام جس کے بچے ہیں جس کے بچے ہیں میں